رود الفائق اس میں منقول ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوش خبریاں دیتے ہیں جب کوئی نوجوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوش خبریاں دیتے ہیں جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھئی کیوں خوش خبریاں دے رہے ہو تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ ایک نوجوان نے گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا ہے پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دو تن روٹی دی فکر پہ گئی تن روٹی دی فکر پہ گئی یہ فکر کارمیاں تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے اپنے اللہ کو منا روٹی کی فکر پڑ گئی تیرے اپنے اللہ کو راضی کر گئی تیرا مقصد صرف روٹی کا مہنہ نہیں ہے تیرا تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے تو وہی ہے جس کے لئے چار قسمیں کھائیں وہ جس کے لئے چار قسمیں کھائی گئیں وہ صرف روٹی کے لئے آیا ہے اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے ہاں بس ایک کام کرو پتر جو طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا اس پہ نکل کھڑو پھر اور اس پہ چھوڑ دو فقیری امیری میں کوشش پوری کرو پوری محنت کرو پتر لیکن راب کو ناراض کر کے نہیں دھوکہ دے کے نہیں جھوٹ بول کے نہیں قسم کھا کے نہیں کم تول کے نہیں پورا تول سچی بات نو دھوکہ نو فراد ہاں جو نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا اپنے دن کی ابتداء فجر سے کرو اپنے دن کی ابتداء استغفار سے کرو اپنے دن کی ابتداء سورہ یاسین سے کرو اپنے دن کی ابتداء درود پاک سے کرو اپنے دن کی ابتداء ذکر اور اسکار سے کرو اور پھر نکل جاؤ اور چھوڑو پھر اپنے اللہ پہ پھر دیکھو رنگ لگتی ہے کیا نہیں لگتی ہے پتر اس کے مخالب چال کے کیا کر لوگے تم وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آرہی ایک بندہ ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے وہ اپنے اس عارضی چھوٹے سے مالک کی مخالفت نہیں کرتا وہ کہتا ہے مالک کی مخالفت کر کے میں نے فیکٹری میں کیسے رہنا ہے بھئی اتنی تجھے سینس ہے کہ اس چھوٹے سے مالک کی مخالفت کر کے تو فیکٹری میں نہیں رہ سکتا اور تیری مات ماری گئی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کر کے یہاں کیسے سکی رہ لے گا تیری مات ماری گئی ہے تو اپنے منیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا ہے بھئی منیجر ہے میرا وہ تو یس سر جی سر نو سر آیا سر گیا سر پہنچ گیا سر جس منیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں اگلے دن اس کا تبادلہ ہو گیا ہو جس منیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں اس نے اگلا سانس بھی لینا ہے کہ نہیں لینا ہے تو اس منیجر سے تو ڈر رہا ہے کہ میں اس آفیس میں اس منیجر کے خلاف چل کے نہیں رہ سکتا بھائی تو کیا کر رہے پھر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چل کے کیسے چکی رہ لے گا پتر ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اللہ کی قسم ہے اندر تے جو ہے سو ہے صرف باری کی تینس ہونا کوئی گاڑی لے کے وہ کلپ میں میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میرا کار کرائیت ہے کوئی ادھری کار دی چاہ بھی لے گی کوئی گاڑی کی چاہ بھی لے تو ایک مینیجر سے مخالفت نہیں ڈالنا چاہتا کہ مینیجر کی مخالفت کر کے میں دفتر میں سکھی نہیں رہوں گا اور تو اللہ اور اللہ کی رسول کی مخالفت کر رہے ہیں جو ملکوں کا مالک ہے تو اس مینیجر سے تو اس فیکٹری کے مالک سے ڈھر رہا ہو سکتا ہے تو کالا ہے تو وہ ہی کوئی نا رات کو آٹٹا ہے کہے مردیں لیکن وہ ہمیشہ سے ہے اس نے ہمیشہ ہی نہیں لے وہ ہی ہے وہ قیوم ہے وہ دائم ہے وہ قدیم ہے وہ بینیاز ہے وہ ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے یہ تفسیرِ نائمی مفتیام عبدیارخان نائمی رحمت اللہ تعالی اپنے اس میں لکھا ہے دو بھائی تھے ایک نکوکار ایک مننگار وہ جو نکوکار تھا نا اس نے اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ کرنا ہوئی چھڑ دے چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ چھوڑ دے چھوڑ دے گناہوں کا راستہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ اسی راستے پر ایک دن موت آگئے جب وہ جانکنی کے عالم میں تھا نا نظار کی کیفیت تاری تھی وہ بھائی آگیا اس نے کہا میں تجھے کہتا رہا ہوں اپنے اللہ کو منع لے تُنہے ساری عمر ضاہر کر دی اور دیکھ تُو اب اتنے زیادہ گناہ لے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو بھائی آگے سے اس کو کہتا ہے اے میرے بھائی تُو ٹھیک کہتا رہا میں نے غلط کیا لیکن ایک بات بتا اگر بروز قیامت اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو یہ بتا میری ماں بھوٹ مجھے جنت میں بھیجے گی کہ جہنم میں بھائی کہنے لگا ظاہر ہے ماں ہے وہ تو تُو جنت میں بھیجے گی وہ رو پڑا اور کہنے لگا اگر وہ ماں مجھے جنت میں بھیجے گی تو وہ میری ماں سے بھی زیادہ موٹ سے محبت کرتا ہے یہ کہہ کہ اس نے جان دے دی ہے وہ مفتی سال لکھتے ہیں خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں اس نے کہا کیا بنی اس نے کہا بس جاتے ہوئے جو میں نے جملہ کہا تھا کہ اگر بروز قیامت میرا اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو کیا فیصلہ کرے گی جنت یہ ہے جہنم تو تُو نہیں کہا تھا ظاہر ہے ماں ہے جنت تو میں نے آگے سے کہا تھا پھر میرا اللہ میری ماں سے بھی پڑھ کر مجھ پر مہربان ہے بس میرے اسی جملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے اے دو دلیری نہ لیے ہوئے کہ جو کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کو جید پتر جو کریم ہے تو جی پکڑ سخت بھی بڑی جمعی ہے ہاں ہاں وہ دی پکڑ اس بات پر دلیر نہ ہو جانا یہ بات میں نے صرف اس لئے سنائی ہے تاکہ دلوں کو ٹھڑڑ پڑے لیکن اس بات پر دلیر نہ ہو جانا کہ کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کو جید نہ پتر کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے ان کی نوحصت کی وجہ سے آخری وقت ایمان تک سالب ہو جاتا ہے نہیں بچوں گناہ اپنے اللہ کو رازی اور رضی رجیب قصرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ سوری علیہ الرحمن آپ کی بارگاہ میں سوال آیا ہے حضرت زیادہ تشبیح پڑا کہ استغفار زیادہ کرا آپ نے فرمایا تشبیح کی بڑی شان ہے ہر چیز اللہ کی پاکی بول رہی ہے ہر چیز اللہ کی اپنے اپنے انداز سے پاکی بیان کر رہی ہے حضرت سیدنا دعود اللہ نبی جن علیہ السلام آپ کے لئے لکھا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک مینڈک کو دیکھا جو محویت کی عالم میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے ہم تو کرتے ہیں نا کوئی خارج کر رہا ہے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے ساتھ چھت نہیں محویت کا عالم ہے اس کو تائیں بائیں کی کوئی ہوش نہیں محویت کا عالم ہے اور کیونکہ حدیث بھی ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو فَإِنَّهُ يُقْسِرُتْتَسْبِحِ یہ بڑی قصر اسی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے حدیث شہابانیرز کی محبوب علیہ السلام آپ پر ہمارے مہ باپ قربان کیا کہتا ہے مینڈک کیا ہے مینڈک کی تسبیح آپ نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار یہ مینڈک کی تسبیح ہے حدیث حضرت سیدنا دعود اللہ نبی علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا وہ تو کب سے اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس مینڈک نے ارض کی اللہ کے نبی علیہ السلام متواتر ستر سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں محبوب ستر سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں آہم حلاظر جی دس لکھی ہیں جانور جو جنت میں جائیں گے دس جانور لکھی ہیں اب وقت تھوڑا ہے میں پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلہ نہیں اس کو بھی ان میں ایک کتا بھی ہے ان میں ایک گدہ بھی ہے ہاں حضرت اوزہرلہ السلام کا وہ بھی جنت میں جائے گا موسیقی